آدھاپ نمشکار سسریکال آپ سبھی کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل لائف ویڈ کھیر میں آج کا ہمارا موضوع ہے خوبصورت بال خوبصورت بال شخصیت کو نکھارنے اور جازیب نظر بنانے میں اہم رول ادا کرتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے ذریعے آپ انہیں مکمل طور پر صحت مند اور ریشمین اور ملائم بنا سکتے ہیں یہ بات بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ کے بال کس قسم کے ہیں جن کے بال بہت کم بڑھتے ہیں وہ نسخوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بالوں کو بڑھا سکتے ہیں سیاہ لمبے بال پانے کے لئے شکاکائی اور عاملہ برابر مقدار میں لے لیں اور اسے موٹا موٹا کوٹ لیں رات کو پانی میں بھگو دیں اور جب بال دھونے ہوں تو اسے اُبال لیں بال دھونے کے بعد اس کا پانی اوپر سے نتھار لیں آپ کو گھنے سیاہ چمک دار بال ملیں گے عاملہ ناریل بادام اور زیتون کا تیل چاروں کو ہم وزن ملا کر گیارہ دن تک دھوپ لگوائیں اور پھر اس کا استعمال شروع کریں رات کو جڑوں میں لگائیں اور صبح دھو دیں کسی بھی اچھے شیمپو سے چند دنوں میں آپ واضح فرق پائیں گے تبیہ مہارین کا کہنا ہے کہ عمر کے ساتھ سر کے بالوں کی حفاظت بہت ضروری ہے اور اگر آپ نسخوں پر عمل کرتے ہیں تو سر کے بال چمک دار گھنے اور اپنی اصلی رنگت پر دیر تک قائم رہ سکتے ہیں کیونکہ عمر کے ساتھ بالوں میں نمیب کی مقدار کم ہوتی ہے جس سے سر میں خوشکی محسوس ہونے لگتی ہے جس سے بال بھدے غیر چمک دار اور روکھے روکھے لگنے لگتے ہیں دودھ اور کنڈیشنر سے بالوں کو صاف کرنا چاہیے ماہرین نے کہا ہے کہ روزانہ ایک سو بال ٹوٹتے ہیں اور اسی حساب سے دوبارہ نکل بھی آتے ہیں اس لئے بال ٹوٹنے کے عمل سے پریشان ہو کر حوصلہ نہ چھوڑیں ٹوٹے ہوئے دندانوں کی کنگی کبھی استعمال نہ کریں دوسروں کی استعمال شدہ کنگی کنگھا استعمال کرنے سے پرہیز کریں سردھونے کے لئے تھنڈا پانی استعمال کریں البتہ سردی کے موسم میں ہلکے گرم پانی سے سردھویں تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھویں اس سے سر میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بالوں کی جڑے کمزور ہونے کی وجہ سے بال گرنے لگتے ہیں نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں اس سے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں بازاری خوشبودار تیلوں کے بجائے ناریل یا سرزو کا خالص تیل استعمال کریں کبھی کبھی نیم گرم پانی میں تھوڑا سا سرکا اور لیموں کا ارخ ملا کر اس سے سردھو لیا کریں بالوں کو ڈرائے سے ڈرائی کرنے سے پریز کریں کیونکہ اس طرح بال کمزور ہو جاتے ہیں بالوں میں کسی کلپ یا بینڈ کا استعمال نہ کریں کیونکہ ان کی وجہ سے بالوں کی نشو نومہ متاثر ہوتی ہے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے بالوں کو صاف رکھیں بالوں میں روزانہ کنگھا کریں بالوں میں تیل لگانے سے بھی بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں خالص ناریل کا تیل بالوں کے لیے بہت مفید ہے یہ بالوں کی ساخت کو بہتر بناتا ہے اور بالوں کی نشو نومہ میں اضافہ کرتا ہے ناریل کے تیل میں زیتون اور لیموں کے چند قطرے ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں اپنے خوراک میں سلاد اور پالک کا جوس شامل کر لیں بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ایلو ویرہ بہت مفید ہے یہ تھے ہمارے آج کے نسخے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے نسخے ضرور پسند آئے ہوں گے اسی کے ساتھ آپ اپنے چینل لائف ویڈ کیر کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں